السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوفیشیل فیض الشیخ پروفائل پر یہی نام ہے ان کا سوال آیا ہے کہ حضرت ہیل درنگ یا پھر ریڈ بل درنگ جو لوگ عام طور پر پیتے ہیں تو اس کا پینا کیسا ہے کیا شریعت میں جائز ہے یا نہیں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ہیل درنگ ہو یا ریڈ بل درنگ ہو اس کو لوگ انرجی کے طور پر پیتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے انرجی پیدا ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور کچھ لوگ اسے پیتے ہیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے یاد رکھئے کہ شریعت کا ایک اصول آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ جب تک کسی چیز کے اندر کوئی ناپاک چیز یا نقصان دہ چیز محلک والی چیز یا زہر نشاہ آور اس طرح کی چیزیں جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس میں ملی ہے اس وقت تک اس کا کھانا پینا یہ جائز ہوتا ہے ریڈ بل یا ہل کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ بیل کا پیشاب ہوتا ہے یا بیل کا سپم ہوتا ہے یعنی منی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر الکوہل بھی ہوتا ہے تو اس کے فارمولے کو جب دیکھا گیا ہے تو اس کے اندر یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے بیل کا پیشاب یا سپم یعنی منی ایسا کچھ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ پورا فارمولہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو اس فارمولے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہیل کو یا ریڈ بول کو ناجائز یا حرام قرار دیا جائے تو جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہیل ہو یا ریڈ بول ہو یا جو بھی انرجی ڈرنک ہے جس میں کوئی نشاہ آور چیز یا کوئی ناپاک نجیس چیز نہیں ملی ہے تو اس کا پینا یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اس کے حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ریڈ بول یا جو اس طرح کی انرجی ڈرنک ہوتی ہیں اس کو زیادہ مقدار میں یعنی بھاری ماترہ میں نہ پیا جائے کیونکہ اس سے جسم کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور بچوں کے لیے بھی یہ نقصان دے ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ کئی ممالک میں ایسا بھی معاملہ ہے کہ بچوں کو ریڈ بول ڈرنک وغیرہ نہیں دیا جاتا ہے ان پر پابندی لگائی گئی ہے ہاں جو عمر دراز والے ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو بہرحال احتیاط جو آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے اس کا پینا یہ جائز ہے اور درست ہے اس کے اندر کوئی ناپاک چیز یا نشاہ آور چیز نہیں ملی ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور بھی ضرور اس کلپ کو پہنچائیں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں بیل آئیکن بھی ساتھ میں دبا دیں تاکہ نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ